تازہ ہرے مٹر ہم کافی ریسپیز میں یوز کرتے ہیں اور جب بھی مٹر کا سیزن آتا ہے تو آپ ان کو کافی لمبے ٹائم کے لیے فریز کر سکتے ہیں یہ بزار سے ملنے والے فروزن مٹر سے کہیں زیادہ فریش اور ٹیسٹی ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں مٹر کو فریز کرنے کا بہت ہی ایزی پرسس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں فوزیہ حشمت آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ مٹر کو زیادہ دیر تک کیسے سیف کر سکتے ہیں یہ مٹر ہے ان کو میں نے ان کے نکال کے مٹر اچھی طرح ان کو واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اس کو میں نے اس طرح رکھا ہوا ہے کہ ان کا جو پانی ہے وہ نکل جائے اب یہ تھوڑا ہلکے سے ہے ابھی بھی ان میں نمی ہے تو ان کو میں ایک کچن ٹاول پہ پھیلا دوں گی کیونکہ ان میں پانی نہیں رہنا چاہیے بلکل بھی یہ ہمیں ڈرائیو چاہیے ان کو آپ نے اس طرح پھیلا دینا ہے کچن ٹاول پہ پھلانے کے بعد ابھی میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے جتنی جلدی ڈرائی ہو جائیں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے اس کو بھی فیلحال میں ایسے رکھ رہی ہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے مٹر اچھی طرح ڈرائی ہو گئے ہیں ان کو میں نے ایک گھنٹے سے پھلا کے رکھ دیا تھا یہ بلکل ڈرائی آب ان میں نمی نہیں ہے تو اب ہم انہیں کریں گے فرائی سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے یہ آئیل ڈالنا ہے آئیل دو ٹیبل سپون میں ڈالیں زیادہ آئیل نہیں ڈالنا آپ نے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو مٹر ہم نے دھوکے ٹاول پہ ڈرائی کیے تھے یہ مٹر تھے میرے پاس تقریباً ڈھائی کلو اس میں سے یہ نکلے اب یہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس طرح آپ نے صرف دو ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس دو کلو مٹر ہے تو آپ نے دو ٹیبل سپون ہی آئیل ڈالنا ہے اس میں ہم اس کو لو فلیم پہ کریں گے پانچ سے سات مینٹ اس کو اس کو میں بلکل لو فلیم پہ کر رہی ہوں اس کو آپ نے اس لئے اگر آپ اس کو اچھی طرح آپ نے ڈرائی کرنے کے بعد ان کو آئیل میں ڈالنا ہے ادروایز یہ پھر وہ سارے مٹر ٹوٹ جائیں گے اور اس سے ہلکا سا آئیل میں سوتے کرنا ہے سوتے کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے مٹر کے اندر پانی نہیں بھرے گا جب ہم اس کو فریز کریں گے بلکل یہ فریش رہیں گے اب مٹر کو مجھے آئیل میں سوتے کرتے ہوئے سات سے آٹھ منٹ ہو گئے یہ دیکھیں ان کا کلر ابھی بھی کتنا فریش ہے اب ہم انہیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ویٹ کریں گے اس کے بعد ہم سے فریز کرنے کے لئے رکھیں گے میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا اب اس کے تھنڈا ہونے کا میں ویٹ کروں گی اگر ہم انہیں گرم گرم کسی اے ٹائٹ باکس کسی بھی چیز میں شاپر میں ڈال کے رکھیں گے تو ان میں وہ نمی آ جائے گی وہ ٹیسٹ نہیں رہے گئے یہ مٹر تھنڈے ہو چکے ہیں اب ہم انہیں کسی بھی اے ٹائٹ باکس یا کسی بھی زیپ لوکر میں کسی بھی چیز میں آپ ڈال کے فریز کر سکتے ہیں یہ فریز ہوئے مٹر ہیں یہ میں نے کوئی ایک ہفتے سے فریز کیے ہوئے تھے یہ دیکھیں بلکل فریش ہیں جب آپ پکائیں گے تو ان کے ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا بلکل فریش سے بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کو کھانے میں میں ہمیشہ اسی طرح انہیں اس طرح اے ٹائٹ بیگ میں ڈال کے فریز کر لیتی ہوں آپ کسی بھی اے ٹائٹ باکس میں ڈال کے فریز کر سکتے ہیں ایون سیمپل شاپر میں ڈال کے بھی آپ فریز کر سکتے ہیں مٹر فریز کرنے کا لمبے عرصی تک سیو کرنے کا یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری آئیڈیاز اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب زور کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ